مطرم حاضرین آج جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے کیا کسی عالم نے کسی امام نے یہ فتوہ دیا ہے کہ ایک ساتھ دی گئے تین طلاق ایک شمار ہوگی یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے اور سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فتوہ دیا ہے کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں ایک ساتھ اپنی بیوی کو تین بار طلاق طلاق کہہ دیا تو وہ تین طلاق نہیں مانی جائے گی بلکہ وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس فتوے کو بہت سارے لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں اس پر بحث نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس پوری امت میں سب سے پہلے یہ فتوہ ابن تیمیہ نے دیا ہے رحمہ اللہ اور کہتے ہیں اس پوری امت میں چودہ سو سال میں کبھی بھی کسی بھی عالم نے نہ صحابہ کے دور میں نہ تابین میں نہ تباہ تابین میں نہ بات کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی گوشے میں کسی عالم نے یہ فتوہ دیا ہو کہ ایک ساتھ تین طلاق دی گئی تو وہ ایک شمار ہو تو آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے بھی بہت سارے اہلِ علم نے یہ فتوہ دیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ساتھویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں آٹھویں صدی ہجری تک باہیات رہے ہیں تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے ہر صدی میں ساتھویں صدی سے لے کر اوپر پیچھے پہلی صدی تک ہر صدی سے میں کسی نہ کسی امام کسی نہ کسی اہلِ علم سے حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ساتھ دی گئے تین طلاق ایک شمار ہوگی تاکہ جو حضرات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ واحد شخص ہیں پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ فتوہ دیا ان کی یہ غلطی لوگوں پر ظاہر ہو سکے کہ کیوں یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ یہ صرف ابن تیمیہ نے فتوہ دیا تاکہ لوگ یہ نہ مانیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھ کوئی اتنے سالوں کے بعد کسی نے فتوہ دے دیا جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اہدہ رسالت کے بعد سے لے کر بلکہ اہل رسالت میں اللہ کے نبی کا فتوہ موجود ہے اللہ کے نبی کا قول موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابن تیمیہ تک کوئی صدی ایسی نہیں گزری ہے کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں کسی نہ کسی عالم نے یہ فتوہ نہ دیا ہو کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہوتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے کی بتایا گیا کہ ساتویں صدی ہجری کے ہیں آٹھویں صدی ہجری تک بھی آپ باہیات رہے ہیں چھے سو یکسر ہجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوتی ہے اور سات سو اٹھائیس ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ساتویں ہجری کا ایک حوالہ میں آپ کے سانے رکھتا ہوں ایک امام ہے امام ابو نجم محمد ابن القاسم بن حبت اللہ التقریتی ان کی وفات ہے چھے سو چوبیس ہجری ایک امام ہے عالم ہے چھے سو چوبیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہے چھے سو یکسٹھ ہجری ان کی پیدائش کے کئی سال پہلے کے ایک عالم ہے امام ابو نجم محمد ابن القاسم رحمہ اللہ ان کا فتوہ ہمیں صحیح سنت سے ملتا ہے اور یاد رہے کہ یہ جو حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ان اہل علم کے حوالے پیش کر رہا ہوں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں معتبر ذرائع سے ثابت ہیں صحیح نقل سے ثابت ہیں اگر ہم صرف وہ نام اٹھا اٹھا کے پیش کرنا شروع کریں جن کے طرف یہ فتوہ منصوب ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہوتی تو یہ یہ فہرز بہت لمبی ہے لیکن ہم ہر صدی سے صرف وہ نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو صحیح سنت سے یا صحیح ذریعے سے ثابت ہے تو یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے کے علم ہیں امام ابو نجم محمد ابن القاسم بن حیبت اللہ التقریتی چھے سو چوبیس ہجری میں ان کی وفات ہے ابن تیمیہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کا فتوہ کیا ہے ان کا فتوہ نقل کیا ہے انہی کے دور کے ایک امام نے اور یہ قائدہ ہے یہ اصول ہے کہ جب کوئی راوی کوئی شخص کوئی عالم اپنے دور کے عالم کی بات نقل کرتا ہے تو وہ صحیح مانا جاتا ہے اس کی سنت صحیح مانی جاتی ہے وہ معتبر ہوتا کیونکہ اپنے زمانے اپنے دور کے عالم کی بات نقل کر رہا ہے اگر وہ مدلس نہیں ہے اس پہ تدلیس کا الزام نہیں تو اس کی بات مطور ہوتی اور یہ انہی کے دور کے ایک موررخ ہیں امام ہیں جو مدلس نہیں ہیں جو انہی کے ہم اثر ہیں اور وہ ہیں امام ابن السائی رحمہ اللہ پانچ سو ترامنے میں ان کی پیدائش ہے اور چھ سو چہتر میں ان کی وفات ہے یعنی امام ابو نج محمد ابن القاسم کے ہم اثر ہیں ان کے دور کے ان کی اپنی کتاب ہے تاریخ ابن سائی اپنی کتاب ہے ان کی اس کتاب میں امام ابو نج کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے بعد آگے کیا لکھتے ہیں وَقَانَ يُفْتِي اور امام ابو نج محمد ابن قاسم فتوہ دیتے تھے فی مسئلت طلاق السلاس بے وحدت تین طلاق کے مسئلے میں ایک کا فتوہ دیتے تھے کتنی واضح بات ہے کہ امام ابن تیمیہ رحم اللہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور ان کی پیدائش سے پہلے ایک امام یہ فتوہ دے رہے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہوگی ان کے اس فتوے کو نقل کرنے والے انہی کے دور کے ایک امام اپنی تاریخ کی کتاب میں درج فرما رہے ہیں اس ایک ہی حوالے سے ان لوگوں کا محبند ہو جانا چاہیے جو یہ شور مچاتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحم اللہ سے پہلے کسی نے ایسا کوئی فتوہ دیا ہی نہیں اور یہاں تک کہ جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نام ہیں کچھ لوگوں کے نام منصوب ہے فتوہ لیکن ثابت نہیں یہ ثابت نہیں ہے یہ کیا ہے یہ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ابن تیمیہ رحم اللہ کی پیدائش سے پہلے کے علم ہیں ان کا فتوہ صحیح سنت سے ثابت ہے کیونکہ اس کو نقل کرنے والے انہی کے معاصر انہی کے دور کے ایک امام ہے جو اپنی کتاب میں درج فرما رہے ہیں کونسی کتاب ہے امام ابن سائی تاریخ ابن سائی حوالہ بھی دیکھنے جل نمبر نو صفحہ نمبر تین سو تیئیس سے تین سو چوبیس تک لیکھیں دیکھیں آپ اس میں تفصیل سے یہ فتوہ مذکور ہے اور اس فتوے کے بعد ان پر ایک آفت بھی آئی لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہر دور میں ایسا ہوتا جب بھی اس کسی نے یہ فتوہ دیا دوسری پارٹی نے بہت اس کے خلاف بہت آتنگ مچایا بہت کم لوگ ہیں جو فتوہ دینے کے بعد محفوظ رہے مخالف پارٹی کی شرارت انگیزی سے ہمیشہ شرارت کرتے رہے ہیں صرف مسلک پرستی میں اپنا مسلک بچانے کے لیے اپنا فتوہ بچانے کے لیے ایسے لوگوں کو ہمیشہ ستاتے رہیں تو ان کو بھی ستایا گیا تھا لیکن بعد میں یہ الحمدللہ اللہ نے ان کو عزت دی پوری تفصیل کتاب میں موجود ہے تو یہ ایک امام ہے امام ابو نجم محمد عمر قاسم رحمہ اللہ جو ابن طیمیہ کی پیدائش سے پہلے ساتھوی صدی حجری میں ان کی پیدائش سے پہلے فتوہ دے رہے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ساتھ تین طلاق ایک شمار ہوگی یہ ایک حوالہ اور پیچھے چلتے ہیں چھٹھی صدی حجری کی بات کرتے ہیں چھٹھی صدی حجری میں دو عالم ایسے ملتے ہیں دو امام جن کا فتوہ صحیح سنت سے معتبر ذریعے سے ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک کہتے ہیں ان میں سے ایک ہے امام ابن رشد رحمہ اللہ ان کی پیدائش ہے پانچ سو بیس حجری میں اور افات ہے پانچ سو پانچانوی حجری میں یعنی یہ چھٹھی صدی حجری کے عالم ہیں ان کی اپنی کتاب ہے بیدائیت المجھتہید بڑی مشہور کتاب ہے بڑی معروف کتاب ہے بہت سارے مداریس میں نساب میں یہ کتاب شامل ہے پڑھائی جاتی ہے ہم لوگوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا ہے مدرسے میں تو ان کی یہ کتاب ہے بیدائیت المجھتہید اس میں اپنی کتاب میں یہ کہہ رہے ہیں یعنی اس کے ثابت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں دیکھیں آپ حوالے ایسے ہیں اور لوگ کیا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں یہ صحیح سن سے ثابت نہیں ہے ابن تیمیہ سے پہلے کسی سے صحیح سن سے ثابت نہیں ہے یہ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہتے ہیں جمہور نے طلاق کے بارے میں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمت کے پیش نظر یہ فتوہ دینا پسند فرمایا ہے کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاق طلاق ہو جاتی ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں طلاق سے تاکہ لوگوں پہ کنٹرول حاصل کیا جائے سکے اس مقصد کے تحت صد ذریعہ کے لیے لوگوں نے یہ کہا ہے یعنی یہ امام ابن رشد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ فتوہ دیا کہ تین طلاق تین ہو جائے گی وہ صد ذریعہ یہ فتوہ دیا لیکن آگے کیا کہتے ہیں لیکن ایسا فتوہ دینے سے جو شریعت نے رخصت دے رکھی ہے اور جو نرمی ہے رخصت نرمی کہا ہے کہتے ہیں اللہ کے اس فرمان میں لَأَلَّلَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ عَمْرَا کہ ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اور معاملہ لے آئے یعنی سلح ہو جائے صدھار ہو جائے میاں بھی مل جائیں تو فرماتے ہیں کہ یہ جو رخصت آیت میں موجود ہے یہ فتوہ دینے سے کہ تین تین ہو جاتی ہے رخصت ختم ہو جاتی ہے اور آگے فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ مَا نَرَا وَاللَّهُ عَلَمْ اس لئے ہم جو صحیح سمجھتے ہیں جو ہماری رائے ہیں وَاللَّهُ عَلْمُوا کیا ہے اَنَّ مَنْ أَلْزَمَتْ طَلَاقَ السَّلَاسَ فِي وَاحِدَا جس نے ایک ساتھ تین طلاق کو نافذ کر دیا تین بتا دیا فَقَدْ رَفَعَ الْحِكْمَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي هَدِهِ السُنَّتِ الْمَشْرُوَعَ اس نے اس مشروع سنت یہ ثابت شدہ سنت میں موجود حکمت کو ختم کر ڈالا تو یہ اپنی رائے کیا پیش کر رہے ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ حکمت سنت میں جو حکمت ہے وہ حکمت ختم نہیں ہونی چاہیے جو اس طرح کا فتوہ دیتے ہیں وہ اس رخصت کو اللہ کی طرف سے نرمی کو ختم کر رہے ہیں تو امام ابن رشد رحم اللہ کی عبارت بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ وہ ایک مجلس کی تین طلاق کو تین ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہ ان کی اپنی کتاب میں ہے اس کے ثابت ہونے میں کوئی شکش ہوا ہی نہیں تو یہ چھٹھی صدی ہجری کے ایک امام ہے اسی دور کے ایک اور امام کا حوالہ بھی دیکھ لیں آپ چھٹھی صدی ہجری کے ایک اور امام ہے امام فخر الدین الرازی مشہور مفسر ہے ان کی پیدائش ہے پانچ سو چووالش ہجری میں اور وفات ہے چھے سو چھے ہجری میں چھٹھی صدی ہجری کے عالم ہیں اور ان کی ان کا فتوہ بھی ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے کسی اور الہیدہ سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ثابت ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنا فتوہ اپنی بات اپنی کتاب میں درج فرما دی ہے ان کی کتاب کونسی ہے مشہور کتاب ہے تفسیر الرازی کہتے ہیں وہ ہوا اختیار و کسیر من علمائی الدین کہ یہی فتوہ دین کے بہت سارے علماء کا اختیار کردہ ہے اللہ حکبر سوچیں آج لوگ عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ابن تیمیہ نے کہا ہے وہ بھی ساتھویں آٹھویں صدی ہجرے میں اور امام رازی رحمہ اللہ چھٹھی ہجری میں درج فرماتے ہیں وہ ہوا اختیار و کسیر من علمائی الدین کہ یہ فتوہ یعنی ایک ساتھ اگر کسی نے تین طلاق دیا وہ ایک مانا جائے گا یہ فتوہ بہت سارے علماء نے اختیار کیا ہے علماء کی ایک بڑی تعداد نے یہ فتوہ اختیار کیا ہے یہ مسئلہ اختیار کیا ہے کیا کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو دو طلاق دیا او سلاسن یا تین طلاق دیا لا یقعو الا الواحدتو تو دو دیگے اطلاق یا تین ایک ساتھ دیگے اطلاق لا یقعو واقع نہیں ہوگی الا الواحدا سوائے ایک کے کتنی کلیر بات ہے کتنی واضح بات ہے کہ اگر کسی نے تین طلاق دے دیا یا دو طلاق دے دیا تو دین کے علماء کی ایک بڑی تعداد کی رائے ہے ان کا فتوہ یہ ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی دو یا تین واقع نہیں ہوگی وَحَادَ الْقَوْلُ هُوَ الْأَقْيَسِ آگے تعاید فرما رہے ہیں پہلے تو یہ کہا نا کہ دین کے علماء کی ایک بڑی تعداد نے یہ فتوہ دیا ہے اور آگے اپنی بات کیا کریں وَحَادَ الْقَوْلُ هُوَ الْأَقْيَسِ اور یہی قول یہی بات قرینِ قیاس ہے یعنی یہی درست ہے یہی صحیح ہے کہ اگر کسی نے ایک ساتھ تین طلاق دے دیا ایک واقع ہوگی صرف ایک واقع ہوگی یہ اپنی کتاب تفسیرِ رازی میں کہہ رہے ہیں کب کہہ رہے ہیں چھٹھی صدی ہجری میں لکھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ سناتے پھر رہے ہیں کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے فتوہ ہی نہیں دیا یہ چھٹھی صدی ہجری کے تو یہ چھٹھی صدی ہجری کے دو اماموں کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے دے دو بڑے اہلِ علم کا بڑے علماء کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا جو چھٹھی صدی ہجری میں فتوہ دے رہے ہیں کہ ایک ساتھ دیگے تین طلاق ایک ہوگی ایک امام ابن رشد رحمہ اللہ وفات ان کی پانسو پنچانوے ہجری میں ہے اور دوسرے ہیں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ وفات ان کی شے سو سے ہجری میں ہے تو یہ چھٹھی صدی ہجری کے دو اماموں کا حوالہ ہے اور پیچھے چلتے ہیں پانچویں صدی ہجری کے ہم بات کرتے ہیں پانچویں صدی ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانچویں صدی ہجری میں بھی کچھ اہلِ علم موجود رہے ہیں جنہوں نے فتوہ دیا کہ ایک ساتھ دیگے تین طلاق ایک شمار ہوگی تو آئیے پانچویں صدی ہجری میں دیکھتے ہیں پانچویں صدی ہجری میں ایک امام ہے امام احمد بن محمد بن مغیس رحمہ اللہ ان کی پیدائش ہے چار سو چھے ہجری میں اور وفات ہے چار سو ونسٹھ ہجری میں یعنی یہ پانچویں صدی ہجری کے عالم ہیں امام احمد بن محمد بن مغیس رحمہ اللہ ان کی اپنی بات بھی ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے ان کی کتاب ہے المقن فی علم شروط صفحہ نمبر اسی سے بیاسی پر انہوں نے طلاق کا مسئلہ چھیڑا ہے اور یہ قول نکل کرنے کے بعد کہ ایک ساتھ اگر کسی نے تین طلاق دے دیا تو ایک شمار ہوگی یہ قول نکل کرنے کے بعد اس کی تعاید میں بہت سارے آثار نکل کیے صحابہ کے آثار اہلِ علم کے آثار اور اس پر کوئی تعاقب کوئی نقد نہیں کیا بلکہ کئی ایسے اشارے شوڑے کی وہ اس کے معاید ہیں تو اہلِ علم نے ان کے اس اندازِ تحریر سے یہ استمباد کیا ہے کہ امام احمد بن محمد بن مغیس رحمہ اللہ بھی اس موقف کے قائل ہیں وہ بھی یہی فتوہ درست جانتے ہیں کہ ایک ملیس کی تین طلاق ایک ساتھ دیگی تین طلاق ایک شمار ہوگی چنانچہ میں اس کی تعاید بھی نکل کر دوں امام محمد ابن القاضی ایاز رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے مذاہب الحکام ان کی اپنی کتاب ہے مذاہب الحکام صفحہ دو آٹھ نو کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یہی ان کا مذاہب ہے یعنی احمد بن محمد بن مغیس کی بات نکل کرنے کے بعد امام محمد ابن القاضی ایاز کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب مذاہب الحکام میں کہتے ہیں کہ وہ ہوا مذاہب ہو کہ یہی احمد بن مغیس کا مذاہب ہے انہوں نے اپنی کتاب المقنے میں جو بحث کی ہے اس کا ظاہر یہی کسی بات پر دلال کرتا ہے کہ امام احمد بن محمد امام احمد بن محمد بن مغیس رحمہ اللہ کا بھی یہی فتوہ ہے کہ ایک ساتھ دی گئے تین طلاب ایک شمارو تو یہ پانچویں صدی ہجری کے ایک عالم کا حوالہ ہے کہ انہوں نے ایک ساتھ دی گئی تین طلاب کو ایک ماننے کا فتوہ دیا ہے پانچویں صدی ہجری اپنی طیمیہ سے بہت پہلے اور پیسے چلتے ہیں چوتھی صدی ہجری کی بات کرتے ہیں چوتھی صدی ہجری میں بھی ایسے کئی نام ملتے ہیں کہ وہ ایک مجلس کی تین طلاب کو ایک شمار کرتے تھے اس میں ایک نام ہے جسے امام احمد بن محمد بن مغیس نے اپنی کتاب المقنے جہاں انہوں نے طویل بحث کی ہے طلاب کے مسئلے پر صفحہ اسی سے لے کر صفحہ بیاسی تک اس میں انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا ہے ابن زمبا رحمہ اللہ ان کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہی فتوہ یعنی ایک ساتھ دے گئی تین طلاب کے ایک شمار ہوگی یہی فتوہ دیا ہے ابن زمبا رحمہ اللہ نے جو قرتبہ کے مشایخ میں سے ہیں قرتبہ کے اہلِ علم میں سے ہیں شیخ وقت ناہادہ ہمارے اس وقت کے ہمارے اس دور کے شیخ ہیں یعنی ابن زمبا رحمہ اللہ کی یہ تعریف بیان فرما رہے ہیں ابن مغیس رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ قرتبہ کے اہلِ علم میں سے ہیں اور اس دور کے شیخ ہیں شیخ الوقت شیخ الوقت ان کو قرار دے رہے ہیں کہ ہمارے اس دور کے شیخ ہیں اس کا مطلب یہ ایک بڑی شخصیت ہے قرتبہ کی ایک بڑی شخصیت ہے اور احمد ابن مغیس کی معاصر ہے ان کے دور کی شخصیت ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں شیخ وقت ناہادہ ہمارے اس وقت کے ہمارے اس دور کے شیخ ہیں اور یہیں سے یہ بھی اشارہ ملا کہ یہ ان سے بہت سینئر ہیں کیونکہ شیخ وقت ناہ یعنی احمد بن مغیس کا یہ کہنا کہ ہمارے اس دور کی ایک بڑی شخصیت ایک بڑے شیخ ایک بڑے عالم کا یہ فتوہ ہے تو اسے اشارہ ملتا ہے کہ یہ ان سے سینئر ہیں ان سے بڑے ہیں اور جب ہم ان کو ان کا بڑا مانے ہیں تو زائی سے بات ہے کہ ان کا جو اصل دور ہوگا پیدائش ہوگی وہ چوتھی صدی حجری میں ہوگی کیونکہ خود ابن مغید جو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کی افات چار سو ونسٹھ حجری میں یعنی پانچویں صدی کے نصف آدھے سے تھوڑا آگے اب یہ ان کی تو افات ہے زائی سے بات ہے کتاب اس سے پہلے ان کی ہے اب اس میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وقت کے ایک بہت بڑے شیخ تو کم سے کہ ہمار پچاس سے زیادہ تو غالباً ہوگی یعنی ظنے غالب ہیں کہ عامتوں سے پچاس ساٹھ ستر سال کے اہل علم ہوتے ہیں تو یہ چوتھی صدی حجری کے عالم یہ معلوم ہو رہے ہیں جو امام ابن مغیس کے وقت کے دور کے عالم ہے ایک اور نام ہے چوتھی صدی حجری کا دوسرا نام احمد بن بقی یہ تین سو چوالیس حجری میں ان کی افات ہوئی ہے یعنی یہ واضح طور پر چوتھی صدی حجری کے عالم ہے اور ان کا فتوہ بھی نکل کیا ہے کتاب المقنے میں اور یہ احمد بن بقی رحمہ اللہ یہ صاحب تصنیف ہیں بہت ساری کتابوں کے معلف ہیں مصنف ہیں اور جو امام صاحب تصنیف ہوتا ہے جو عالم صاحب تصنیف ہوتا ہے اس کے حوالے سے جب کوئی بات نکل کی جاتی ہے تو ظنے غالب ہوتا ہے کہ یہ بات ان کی کتاب سے نکل کی ہے ناقل نے نکل کرنے والے سوائے اس کے کہ کسی امام کے بارے پتا چل جائے کہ اس امام کے اقوال اس کے شاگر بھی نکل کرتے رہے ہیں سندوں سے نکل کر رہے ہیں جیسے امام احمد بن حمد رحم اللہ ہیں امام مالک ہیں اور بہت سارے امام ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی کھول کوئی کہیں پہ لکھ دے کیا فلا نہیں ہے کہا تو اس کی تحقیقی ضرورت ہے کیونکہ ان کے اقوال بہت سارے ذرائع سے آ رہے ہیں پتہ نہیں کونسے ذریعے سے لیکن ان ایمہ کے علاوہ جن ایمہ صاحب تصنیفات ہیں اور ان کے اقوال سندوں پر وائرل نہیں ہیں تو اس کے بارے میں عام ذن یہی ہوگا غالب ذن یہی ہوگا کہ یہ بات ان کی کتابوں سے نکل کی گئی ہے تو احمد بن بقی رحمہ اللہ جو 344 حجری میں پہت ہوئی ہے 344 حجری کے علی میں ان کا بھی یہی فتوہ کئی اہل علم نے نکل کیا ہے اور ذن غالب ہے کہ ان کی کتاب سے نکل کیا ہے کیونکہ یہ صاحب تصنیفات ہیں بہت ساری کتابوں کی یہ محلف ہیں تو یہ دو نام ہیں چوتھی صدی حجری کے جو یہ فتوہ دے رہے ہیں کہ تین طلاق ایک ہوگی اور اسی چوتھی صدی حجری میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں امام ابو جعفر اتحاوی رحمہ اللہ امام تحاوی رحمہ اللہ جو احناف کی بہت بڑے امام ہیں سیکہ محدیس ہیں بہت بڑے بہت بڑے امام ہیں ان کی کتاب ہے شرح و معنی الاسار جن نمبر تین صفحہ نمبر پشپن پر یہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی دیکھیں چوتھی صدی حجری کے یہ عالم ہیں امام تحاوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں فَزَحَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ کہ ایک قوم ایک جماعت علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اَن رَجُلَىٰ کہ اگر آدمی اِذَا تَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ سَلَاسًا مَعَن کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق ایک ساتھ دے دیا فَقَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَحِدًا تو یہ تین طلاق ایک ہی واقع ہوگی یہ کون کہہ رہے ہیں یہ امام تحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں زَحَبَ قَوْمٌ ایک قوم ایک جماعت یعنی اہلِ علم کی ایک جماعت کی ارائے ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق ایک ساتھ میں دے دیا تو وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَحِدًا تو ایک ہی واقع ہوگی شرحوم آنی لاسار جل تین صفحات پچپن پر یہ باتیں ہونے کی اور اسی دور کے یہ احمد بن بقی اور یہی سارے علماء ہیں جن کے حوالے سے نقل کیا جا رہا ہے کیا کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک مانتے ہیں امام تحاوی رحمہ اللہ کی اس صاف اور سریح بیان سے اور تائد ہوتی ہے کہ واقعہ تین علماء اس دور کے علماء کا چوتھی صدی حجری کے علماء کا یہ فتوہ رہا ہے کہتے ہیں کہ ساتھویں آٹھویں صدی حجری میں آکے امام امیم ٹایمیہ نے ایک فتوہ دے دیا تین طلاق ایک ہوگی اور یہ چوتھی صدی حجری میں ایک ہنفی محدث اعلان کر رہے ہیں زہبہ قوم ایک جماعت اہل علم کی ایک تعداد اس طرف گئی ہے کہ تین طلاق کوئی دیا تو ایک شمار ہوگی اور اسی دور یعنی امام تحاوی ہی کے دور چوتھی صدی حجری سے میں نے دو نام پیش کیے جن کے نام سے سرہتنی فتوہ نکل کیا ہے تو ساتھ پتا چلتا ہے کہ ان حضرات نے اپنی کتابوں میں بات لکھ رکھی ہے اور وہی بات امام تحاوی کے بھی سامنے ہے اور امام احمد ابن مغیس رحمہ اللہ کے سامنے بھی ہے تو یہ چوتھی صدی حجری کے کچھ حوالے تھے اور پیشے چلتے ہیں تیسری صدی حجری تیسری صدی حجری میں ایک نام بہت مشہور ہے امام داؤد بن علی الزاہری رحمہ اللہ ان کی وفات ہے دو سو ستر حجری امام داؤد بن علی الزاہری بہت بڑے امام ہیں چار مصطرح چار مذہب جو بہت زیادہ مشہور ہیں مذہب حنفی مذہب شافعی مذہب مالکی مذہب حنبلی ایسے ایک مذہب یہ بھی ہے مذہب زاہری جو ان کو ماننے والے امام داؤد بن علی الزاہری کے ماننے والے ان کے نام سے باقعدہ ایک مذہب ہے ایک بہت بڑی جماعت جو ان کو فالو کرتی ہے جس سے امام مبھونیفہ کو فالو کرنے والی امام شافی امام مالک امام حمد ان سارے عیمہ کو فالو کرنے والی مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے ایسے ایک بڑی جماعت امام دعوت بن علی الزاہری کو بھی فالو کرنے والی ہے ان کے نام سے باقعدہ ایک مسلک ہے ایک مذہب ہے باقعدہ ان کے نام سے ایک بہت بڑے امام اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بڑے امام یہ تیسری صدی ہجری کے امام ہیں اور یہ کیا فرماتے ہیں ان کا بھی فتوہ یہ تقریباً آپ فقہ کی کوئی بھی مشہور اور بڑی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں جس میں طلاق پر لمبی اور ڈیٹیل بحث ہو تو وہاں پہ ان کا حوالہ ضرور علماء دیتے ہیں کہ یہ تین طلاق کو ایک ماننے والوں میں سے تو دو سو ستر ہجری میں ان کے فاتحے ہوئی ہے تیسری صدی ہجری کے عالی میں امام دعوت بن علی الزاہری یہ بھی فتوہ دے رہے ہیں کہ ایک ساتھ دے گئے تین طلاق ایک شمار ہوگی اور یہ فتوہ کس نے نگل کیا ہے یہ انہی کے شاگرد امام دعوت بن علی الزاہری کے شاگرد ابن المغلس رحمہ اللہ جو بہت بڑے ظاہری تھے ان کے فالو کرنے والے تھے ان کے بہت بڑے معتقد بہت بڑے فالوڑ تھے امام عبداللہ ابن احمد بن محمد البغدادی ابن المغلس کے نام سے مشہور ہے انہوں نے امام دعوت بن علی الزاہری سے یہ فتوہ نکل کیا ہے کہ ایک ساتھ دے گئے تین طلاق ایک شمار ہوگی یہ بات کس نے کہی ہے کہ ابن المغلس نے ان سے نکل کیا ہے یہ بات کہی ہے امام ابن القیوم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام المعقین جل نمبر چار صفحہ نمبر تیس سو اٹھاسی پہ ان کے الفاظیں کہتے ہیں فَأَفْتَ بِهِ دَعُودِ ابن علی وَأَكْسَرُ وَسَحَبِهِ یہی فتوہ یعنی ایک ساتھ دے گئے تین طلاق ایک ہوگی یہی فتوہ دیا ہے دعوت ابن علی دعوت بن علی الزاہری نے وَأَكْسَرُ وَأَسَحَبِهِ اور ان کے ساتھیوں کی اکثریت نے یعنی امام دعوت بن علی کو ماننے والوں کی اکثریت نے بھی یہ فتوہ دیا ہے کہ ایک ساتھ دے گئے تین طلاق ایک شمار ہوگی یہ کس نے بیان کیا کہتے ہیں اور ابن المغلس یہ خود صاحبی کتاب ہے بلکہ فق پر بھی ان کی ایک خاص کتاب موجود ہے امام زہبی وغیرہ نے سیر وغیرہ میں ان کی بارے میں ڈیٹیل دے رکھی ہے تو امام ابن القیم رحملہ کسے نکل کر رہے ہیں ابن المغلس ہے اور ابن المغلس صاحب تصنیفات ہیں صاحب کتوب ہیں فق پر ان کی کتابیں موجود ہیں اور یہ نکل کر رہے ہیں امام دعوت ظاہری سے ان کے ساتھیوں سے کہ ایک ساتھ دے گئے تین طلاق ایک شمار ہوگی پتہ چلا یہ قول بھی امام دعوت بن علی سے ثابت ہے اور پوری دنیا میں کسی نے انکار نہیں کیا ہے کہ دعوت بن علی کا ایسا کوئی فتوہ نہیں ہے بلکہ ہر مشہور فقی بحث میں ان کا حوالہ آتا ہے اور پیچھے چلتے ہیں دوسری صدی حجری میں دیکھتے ہیں کہ دوسری صدی حجری میں بھی اہل علم یہ فتوہ دیتے نظر آتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک شمار ہوگی دوسری صدی حجری میں ایک نام بڑا مشہور ہے بہت مشہور نام ہے اور یہ نام بھی اکثر فقہی کتابوں میں طلاق کی بحث میں ملتا ہے اور نام ہے محمد بن اسحاق المدنی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں مغازی کے سیر کے بہت بڑے ثقہ امام ہیں اور کوئی دنیا کا کوئی مسلک کوئی گروہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جن کے بہت سارے دلائل کی بنیاد ان کی روایات پر کھڑی نہ ہو یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ جب مسلک اپنے فتوے کے خلاف ان کی بات پاتے ہیں تو ان پر جرے شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کی مرویات پر سب کا اعتماد ہے سب کا دار و مدار ہے محمد بن اسحاق المدنی رحمہ اللہ ان کا فتوہ نکل کیا ہے سنت کے ساتھ ان کا فتوہ نکل کیا ہے سنت کے ساتھ امام احمد رحمہ اللہ جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں الاسرم ان کی بہت ساری کتاب ہے ان کی کتاب سے اسرم کی کتاب سے بات نکل ہوئی ہے ایک دوسری کتاب التوزی لشرح الجامی صحیح جل نبر پچیز صفحہ نمبر ایک سو بانوے یہاں پر اس کتاب کے مولک کیا فرماتے ہیں وَقَالَ الْأَسْرَم اسرم نے کہا اسرم یعنی امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے شاگرد اسرم نے کہا اور اسرم صاحبی کتاب ہے امام اسرم کی جو باتیں نکل کرتے ہیں علماء وہ ان کی کتاب وہی سے نکل کرتے ہیں اسرم نے کہا کہا سمئے تو ابا عبداللہ یقول میں نے ابو عبداللہ یعنی امام احمد رحمہ اللہ کو فرماتی بھی سنا ہے حدثنا سعد بن ابراہیم ان ابیہ ان ابن اسحاق ان دعود ان اکرمہ ان ابن باس ان رکانہ تلق امراتہ سلاسا کہتے ہیں امام اسرم امام احمد اپنے وستاد امام احمد رحمہ اللہ کی سند سے ایک حدیث پوری نکل کرتے ہیں جو محمد بن اسحاق کی سند سے آئی ہے کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے دعود سے انہوں نے اکرمہ سے انہوں نے ابن اباس نکل کیا کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بنایا یہ جو حدیث ہے امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو اپنی مشہور کتاب مستند احمد میں بھی درج فرمایا ہے تو امام اسرم اپنے وستاد امام احمد سے یہ حدیث نکل کرتے ہیں اس کے بعد آگے کیا نکل کرتے ہیں قال ابو عبداللہ یہ حدیث نکل کرنے کے بعد امام احمد نے کیا کہا ہذا مذہب ابن اسحاق یہ قول یہی ابن اسحاق کا مذہب ہے وہ کہتے تھے کیا کہتے تھے کہ ایک ساتھ تین طلاق دینے والے سنت نے سنت کی مخالفت کی ہے اس لئے اسے سنت کی طرف لوٹا آئے جائے گا اور سنت یہ ہے کہ تین طلاق ایک ہی شمار ہوگی ایک ساتھ ایک طلاق دی جائے ایک بیٹھک میں ایک موقع پر ایک طلاق دی جائے تو اگر کوئی سنت کی مخالفت کرے گا تو اسے پلٹا کر سنت ہی پر لائے جائے گا تو یہ جو فتوہ ہے امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا یہ فتوہ ان کی روایت کے ساتھ سندن نکل ہوتے آرہا امام محمد رحمہ اللہ نے ان کی روایت سنت کے ساتھ نکل کی ہے اور ساتھ میں ان کا فتوہ بھی نکل کر دیا ہے آگے دیکھئے قال ابن اسحاق ابن اسحاق نے کہا انما ردہ علیہ کہ اللہ کے نبی نے اس لئے لوٹایا تھا لئن تلاق کان سلاسا فی مجلس کیونکہ یہ تینوں تلاق کے ایک مجلس میں دی گئی دیکھیں کتنی واضح بات ہے دیکھیں کتنی واضح بات ہے کہ امام محمد اس روایت کے ساتھ ساتھ ابن اسحاق کے فتوہ بھی نکل کرتے جا رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ صحیح سنت سے محمد بن اسحاق رحمہ اللہ سے یہ بات ثابت ہے اور بھی بہت یہ تو صحیح سنت سے میں نے حوالہ دیا اور باقی کتبیں فق اٹھا کر دیکھیں تو بہت ساری کتابوں میں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کے فتوہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاق ایک شمار ہوگی خود امام تحاوی جو حنفی حناف میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں ان کی کتاب اختلاف العلماء مختصر اختلاف العلماء دیکھیں آپ جل نمبر دو سفر نمبر چار سو باسر اس میں بھی انہوں نے محمد بن اسحاق سے نکل کر رکھا کہتے ہیں وقال محمد ابن اسحاق السلاس یرد الالواحد یعنی تین طلاق کو ایک مانا جائے گا وحتجبی ما رواہو ان دعود اور امام ابن اسحاق رحم اللہ نے یہ فتوہ دیکھ کر اس کی دلیل لی ہے اخص کی اے اپنی اس روایت سے جسے انہوں نے نکل کیا ہے کہ تلہ کا رکانہ کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا تھا ایک مجلس میں پھر وہ غمزدہ ہوئے تو اللہ کی نبی سب سے پوچھا تو اللہ کی نبی سمجھا ان کے تین طلاق کو ایک کلار دیا وہی بات جو امام احمد نے نکل کیا ہے وہی بات امام تہاوی نے بھی نکل کیا ہے بہرحال یہ دوسری صدی حجری کا ایک حوالہ تھا محمد بن اسحاق رحم اللہ کا کہ وہ بھی یہ فتوہ دیتے ہیں کہ تین طلاق ایک ہوگی اور پیچھے چلتے ہیں پہلی صدی حجری اسے پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا یعنی ابن تیمیہ سے لے کر نبی کے دور تک کوئی صدی کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں کسی عالم نے یہ فتوہ نہ دیا ہو کہ تین طلاق ایک ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں پہلی صدی حجری پہلی صدی حجری میں بہت سارے نام ہیں جن کا یہ فتوہ ہے کہ ایک ساتھ دیتے تین طلاق ایک شمار ہوگی اس میں ایک مشہور نام صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے پر میں انشاءاللہ الگ سے ایک مفصل بیان آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عبداللہ ابن عباس یہ ثابت نہیں ہے حالانکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح صحابیت ہے کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاق ایک شمار ہوگی برحال اس طرف نہ جاتے ہوئے ہم پہلی صدی حجری سے ایک بہت اہم حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پہلی صدی حجری میں تو ایک بہت بڑی تعداد اس بات کی قائل رہی ہے کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاق ایک شمار ہوگی بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد کا ابتدائی جو دو سال تھا اس مدت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ ایک ساتھ اگر کسی نے تین طلاق دیا تو وہ ایک شمار ہوگی جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس روایت پر میں انشاءاللہ علیت سے تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے اتدائی دو سالوں میں تین طلاق ایک شمار ہوتے ہیں اب صحیح مسلم کی روایت ہے اب غور کرنے اس روایت میں کیا ہے یعنی ایک دو کی بات نہیں کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کے بعد ابو بکر کے دور کے تمام صحابہ کی بات کر رہے ہیں تمام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ سب کا اس بات پر اتفاق تھا سب کا اس بات پر عمل تھا کہ کسی نے تین دیا تو اس کو ایک مانا جاتا تھا یہ کوئی معمولی حوالہ یہ وہ چیز ہے جس کو اجما کہتے ہیں اجما اسی لئے بہت سارے اہل علم نے اس بات پر اجما نقل کیا ہے کہ نبی کے بعد اس بات پر اجما ہو گیا تھا تمام مسلمانوں کا کہ کسی نے ایک ساتھ تین طلاق دیا تو وہ ایک شمار ہوگی اس پر اجما ہو گیا آج کل بھائی لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں تین طلاق کو تین مانا جائے گا اس پر اجما ہوا اس پر کب اجما ہوا میں نے تو ہر صدی سے حوالے آپ کے سامنے رکھ دیں ایک طلاف کے اجما کب ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اجما ہو گیا تھا سب سے پہلے اس اجما کو توڑا ابن تیمیان رحم اللہ نے آکے کہتے ہیں چھے سو سال تک چھے چھٹھی صدی ہجری تک مسلمانوں کا اجما تھا کہ تین طلاق تین ہوگی چھٹھی صدی ہجری کے بعد یہ ساتھویں صدی ہجری میں ابن تیمیان نے آکے اس اجما کے خلاف ایک بات کی حالانکہ میں آپ کے سامنے حوالے دے چکا ہوں کہ ساتھویں صدی ہجری میں ابن تیمیان کی پیدائش سے پہلے اور اس سے پہلے چھٹھی صدی ہجری اس سے پہلے پانچویں صدی ہجری اس سے پہلے چوتھی صدی ہجری اس سے پہلے تیسری صدی ہجری اور اس سے پہلے دوسری صدی ہجری ہر صدی میں ہر دور میں یہ فتوہ چلتا رہا ہے کبھی نہیں ہجمہ ہوا تین طلاق تین ہو جائے گی اس پر کبھی ہجمہ ہوا ہی نہیں ہاں اس پر ہجمہ ہوا ہے یہ تین طلاق ایک ہوگی اس پر ہجمہ ہوا ہے یہ صحیح جو محتبر ہجمہ ہے وہ یہ ہے اور لوگوں نے اس کو دبا کے اس کو چھپا کے ایک نیا منگڑت ہجمہ لاکھے لوگوں کے تامنے پیش کر دیا حالانکہ حق یہ ہے کہ ایک ساتھ دی گئے تین طلاق ایک شمار ہوگی اس پر امت کا اجمہ ہے اب آئیے میں کچھ حوالے بھی نکل کر دوں کچھ اہل علم نے باقادہ اس کو اجمہ سے تعبیر کیا امام ادن القیم رحم اللہ اپنی کتاب علام الموقین کہتے ہیں وہ کل صحابی من لدن خلافت صدیق الہ ثلاث سنین من خلافت عمر کی ہر صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ابتدائی دور تک ہر صحابی کانعلا اس موقف پر تھا اس رائے پر تھا ہر صحابی کی رائے یہ تھی ہر صحابی کا موقف یہ تھا کیا اَنَّ السَّلَاسَ وَحِدَتُن یہ ایک ساتھ دی گئے تین طلاق ایک مانی جائے گی فتوان یا تو فتوہ دیتے ہوئے او اقراراً یا اقرار کرتے ہوئے او سکوتاً یا خاموش اکتار کرتے ہوئے ابام ابن القیم رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ اہدِ صدیقی سے لے کر اہدِ فاروقی کی ابتدائی دور تک ہر صحابی فتوہ دیتے ہوئے یا اقرار کرتے ہوئے یا خاموش اکتار کرتے ہوئے اسی موقف پر تھا کہ ایک ساتھ دی گئے تین طلاق ایک شمار ہوگی وہ کہتے ہیں وَلِهَذَا اِدَّعَا بَعَضُ اَهْلِ عِلْم اَنَّ هَذَا اِجْمَعُن قَدِيم اسی لئے باز اہلِ علم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پرانا اجمع ہے یہ قدیم اجمع ہے یعنی پہلے اسی بات پر اجمع ہو گیا کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاق ایک شمار ہوگی یہ اجمعی ایک شمار ہوگی یہ اجمعی موقف ہے کہتے ہیں وَلَمْ تَجْتَمِ الْأُمَّتُ وَلِلَّهِ الْحَمْ عَلَا خِلَافِهِ کہتے ہیں پہلے جب یہ اجمع ہوا کہ تین طلاق ایک شمار ہوگی اس کے بعد اس بات پر کبھی اجمع نہیں ہوا کہ تین طلاق تین ہوگی بَلَمْ يَزَلْ فِيهِمَّ يُفْتِبِهِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ وَإِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا قیم رحملہ کا دعویٰ دیکھیں ایک ستر میں ان کے دعویٰ کہتے ہیں کہ پہلے اس بات پر اجمع ہو گیا کہ تین طلاق ایک ہوگی اجمع اس کے بعد جب یہ اختلاف شروع ہوا تو پھر کبھی پلٹ کے مخالف بات پر اجمع نہیں ہو پایا ہے کبھی اس بات پر اجمع نہیں ہو پایا ہے کہ تین تین ہوگی بلکہ کہتے ہیں کہ جب اس اجمع کے خلاف بات آئی کہ تین طلاق تین مانی جائے گی جب اجمع کو توڑا گیا ہے اجمع کے خلاف بات آئی تو پھر برابر اختلاف موجود رہا کبھی امت مجتمع نہیں ہو پائی کبھی امت نے متفقہ طور پر یہ فتوہ نہیں دیا کہ تین طلاق تین ہوگئی الفاظ کیا کہتے ہیں بلکہ اہد فاروقی کے بعد ہر قرن ہر صدی ہر صدی میں ایسے لوگ موجود رہے جو فتوہ دیتے رہے ہیں الہ یومی نہ حاضر ہمارے اس دور تک ابن القیم کون ہے شیخ الاسلام نے تیمع کے شاگرد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا جب اجمع ہو گیا تین طلاق ایک ہوگی اس کے بعد جب اختلاف بہا تو اس اختلاف کے بعد بھی ہر صدی میں قرنم بادا کر ہر صدی کے بعد ہر دور میں ایک دور کے بعد ہر دور میں ہر صدی میں ایسے مفتی موجود رہے ہیں جو یہ فتوہ دیتے رہے ہیں کہ تین طلاق ایک شمار ہوگی اور میں نے تو حوالوں کے ساتھ ابن القیم کی اس جملے کو ثابت کر دکھایا ہے ابن القیم رحملہ نے جو دعویٰ کیا ہے اسی دعویٰ کی تفصیل میں نے آج کی اس ویان میں آپ کے ساتھ نے رکھی ہے کہ ابن القیم رحملہ کا دعویٰ ہے قرنم بادا کرن ہر ایک صدی کے بعد ہر اگلی صدی میں الہیومین احادہ ہمارے دور تک ابن طیمی رحملہ کے دور تک ہر صدی میں ایک کے بعد ہر صدی میں یہ فتوہ دینے والے لوگ موجود رہے ہیں کہ تین طلاق ایک ہوگی اور ایسے نام میں نے آپ کے سامنے ہر صدی میں پیش کر دیا الگرض یہ کی امام القیم نے یہاں اجماع کا دعویٰ کیا یہ بات صحیح ہے ایک اور حوالہ دے دوں امام یوسف بن عبدالحادی جن کی وفات ہے نو سو نو ہجری میں ان کی ایک کتاب ہے سیر الحاس الہ علم الطلاق السلاس اس میں انہوں نے ایک اور امام سے ان کی کتاب سے ایک بات نکل کیا یعنی یہ بات ثابت ہے کہتے ہیں قال الشیخ جمال الدین الامام شیخ جمال الدین الامام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ فرماتے ہیں فی اول احدی کتبی ہی کی اپنی ایک کتاب کی ابتدائی حصہ مکا فرماتے ہیں کہتے ہیں الطلاق آگے بہت ساری بات نکل کی اس کے بعد آگے کہا ثم مقال پھر کہا الطلاق السلاس واحدہ کی تین طلاق ایک مانی جائے گی جیسا کہ یہی بات صحیح حدیث سے صحیح سنت سے ثابت ہے اور اسی پر صحابہ کا اجمع ہوا ہے فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلافت ابی بکر و بعض خلافت عمر اور اسی پر صحابہ کرام کا اتفاق رہا ہے اجمع رہا ہے نبی کے دور میں اور ابو بکر رضلوں کے دور میں اور عمر فاروق رضلوں کے دور کے ابتدائی کچھ یا کچھ عرصے تک تو یہ دوسرے عالمینوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ایک آخری حوالہ پیش کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا اس دور کے جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کی افات ہو چکی ہے علمہ البانی رحمہ اللہ شیخ البانی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ تین طلاق کے ایک ہونے پر پہلے اجمع ہو چکا ہے ان کی کتاب مشروع کتاب ہے سلسلتالحادیث الزعیفہ جن نمبر تین سفرہ مر دو سو بہتر پہ کیا لکھتے ہیں بہت اچھی بات لکھتے ہیں ایک لمبی بحث کرنے کے بعد آخر میں علمہ البانی رحمہ فرماتے ہیں فَحَلِيَ جُوزُ مَحَادَ كُلِّهِ کیا ان سارے حقائق کے ہوتی ہوئی یا جائز ہو سکتا ہے کیا یہ جائز ہوگا کیا یہ درست ہوگا اَن يُتْرَكَ الْحُكْمُ الْمُحْكَمُ کی شریعت کا جو محکم حکم ہے شریعت کی جو واضح بات ہے شریعت کی جو کلیر بات ہے کی تین طلاق ایک ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے شیخ حلبانی فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا تین طلاق ایک ہوگی اس کا انکار اس کو ناماننا کیسے جائز ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ نے اجمع کیا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے ابتدائی عرصے میں بھی صحابہ اکرام کا اجمع رہا ہے یہ شیخ حلبانی رملا فرماتے ہیں یہ ایک ایسی محکم اور سریح بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سریح محکم واضح تعلیم کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جبکہ اس بات پر صحابہ اکرام کا اہد سدیقی میں اجمع رہا ہے اور اہد فاروقی کے اتدائی عرصے میں بھی اجمع رہا ہے شیخ حلبانی رملا بھی یہ دعویٰ فرمہ رہے ہیں کہ اس پر پہلے اجمع ہو چکا ہے یہ تین طلاق ایک ہوگی اختلاف بعد میں ہوا ہے اور شیخ حلبانی رملا بڑا تعجب کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کا اجمع موجود ہے حدیث اقدم کلیر ہے واضح ہے پھر بھی لوگ کیوں نہیں ماند رہے ہیں بہت سارے دور میں لوگوں نے اس کی مخالفت کی کیوں مخالفت کی آگے ان کے الفاظ دیں اور آگے لکھتے ہیں کہتے ہیں اللہمہ انہادہ لمن اجائی بیما وقع فیل فقہ الاسلامی کہتے ہیں اللہ اکبر یہ تو فقہ اسلامی اسلامی فقہ کی تاریخ کا بہت بڑا آجوبہ ہے حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اسلام کی فقہی تاریخ میں یہ کیسے ہو گیا کہ لوگوں نے اجمع کے ہوتے ہوئے سری حدیث کے ہوتے ہوئے صاف دلیل کے ہوتے ہوئے کیوں یہ بات نہیں مانی کہ ایک ملیس کی تین طلاق کو ایک مانا جائے گا شیخ علبانی فرما رہے ہیں کہ کیوں کہا انہادہ لمن اجائی بیما وقع فیل فقہ الاسلامی کہ اسلامی فقہ کی تاریخ میں یہ جو کچھ ہوا یعنی اجمع کو روند آ گیا سری حدیث کو پیچھے ڈھکے لگیا اور یہ فتوہ چلایا گیا کہ تین طلاق تین ہوگی کہتے ہیں اسلامی تاریخ کا جوبہ ہے یہ جوبہ ہے شیخ علبانی رحمہ علیہ اس پہ تاجک کا اظہر کرے اور آگے کہتے ہیں فَرُجُعُنْ إِلَى السُنَّةِ الْمُحَكَمَةِ اَيُّعَ الْعُلَمَاءَ اس لئے اے علماء جو واضح سنت ہے اس کی طرف پلٹو نبی کی سنت سے یہ ثابت ہو چکا ہے یہ اس دور کا سب سے بڑا محدیث سنت کا حدیث کا سب سے بڑا جانکار یہ اس دور کے امت سے اپیل کر رہا ہے اس دور کے علماء سے کہہ رہا ہے فَرُجُعُنْ إِلَى السُنَّةِ الْمُحَكَمَةِ اَيُّعَ الْعُلَمَاءَ کہ اے علماء کی جماعت جو واضح سری سنت ہے اس کی طرف رجوع ہو اس کی طرف پلٹو کہ تین طلاق ایک شمار ہوگی یہ کون کہہ رہا ہے یہ اس دور کا سب سے بڑا محدیث کہہ رہا ہے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تو یہ اس دور کے ایک علم کا حوالہ کہ پہلے پہلی صدی حجری میں اجمع ہو چکا کہ تین طلاق ایک ہوگی یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ تفصیلات رکھی ہیں پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی یہ کہتے رہتے ہیں کہ ایک ساتھ دی گئے تین طلاق کو ایک ماننا یہ صرف ابن تیمیہ نے کہا پوری دنیا میں سر سے پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اس سے پہلے کبھی دنیا میں کسی نے فتوہ نہیں دیا تو یہ جو ہمارے بعض بھائیوں کی بات ہے اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لئے میں نے آج آپ کے سامنے پوری تفصیل لکھی ہے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے ہر صدی ہر دور میں ایسے حوالے آپ کے سامنے رکھیں کہ جسے ثابت ہوتا ہے کہ ہر دور ہر صدی میں یہ فتوہ موجود رہا ہے کہ تین طلاق ایک مانی جائے گی بلکہ پہلے سب سے پہلے اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ تین طلاق ایک مانی جائے گی اور وہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے صحیح مسلم کی اس پر انشاءاللہ ہم الگ سے تفصیل سے بتائیں گی کہ اس حدیث کا مطلب کیا کچھ لوگ اس حدیث کا مانا مفہوم بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس پر بت کریں اس پر ہم الگ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ وہ صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے اس کا کیا مفہوم ہے